ملازمین کی بھڑتی کرنے والے اجنسیاں ہیں ریکروٹنگ اجنسیز ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو ایک سال کی محلت دی جا رہی ہے اس سال کے ایک سال کے اندر ان کو اپنے آپ کو باقاعدہ طریقے سے ریجسٹر بھی کروانا ہے باقاعدہ طریقے سے کام کرنا ہے کچھ شرائط جو ہے وہ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبوت کی جانب سے آئیت کی گئی ہیں یہ شرائط کیا ہیں اور یہ ریکروٹنگ اجنسیاں اب سعودی رب میں کیسے بقاعدہ طور پر کام کر سکیں گی میں اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ اس طرح سے ڈیلی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یہاں میں آپ کو بتاؤں گی کہ سعودی ویب سائٹ یعنی نیوز اجنسی جو ہے ان کی اس کے مطابق سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبوت کی جو وزیر ہیں انجینئر احمد ارواجائی نے ریکروٹنگ اجنسیز کو آئندہ برس تک خود کو قانون کے دائرے ملانے کی بولت دے دی پہلی بات تو یہ ہے دوسرے بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ریکروٹنگ اجنسیاں 2022 کے مارچ تک اپنے آپ کو قانون کی دائرہ میں لائیں اپنے آپ کو ایک بڑی کمپنی کے طور پر جو ہے وہ رجیسٹرٹ کروائیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو روان سال کے شروع تک آخر تک اور اگلے سال کے شروع تک ان کو یہ مولت دی گئی ہے اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو چھوٹی ریکروٹنگ انجنسیاں ہیں وہ تمام مل کر ایک بڑی کمپنی کی صورت میں اپنے آپ کو مرچ کریں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنا سرمایہ ان کو دس لاکھ ریال تک بڑھانا ہوگا یہ بہت ضروری ہے اور 2022 کے مارچ ختم ہونے سے قبل انہیں اپنا سرمایہ پچیس لاکھ ریال تک بڑھانا ہوگا یعنی اگر اتنا سرمایہ آپ کے پاس ہے اور آپ ایک بڑی کمپنی ہے ریکروٹنگ کرنے والی جو ملازمین کو بقاعدہ میرٹ پر ریکروٹ کر کے جو ہے وہ سعودی عرب لاتے ہیں تو ہی آپ جو ہیں وہ اب سعودی عرب میں کام کر سکیں گے اہم اپ ڈیٹ تھی ان لوگ کے لیے جو ان ریکروٹنگ ایجنسیز کے سعودی عرب جاتے ہیں اور سعودی عرب میں جو ریکروٹنگ ایجنسیز کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اہم اپ ڈیٹ ہے آپ اس انفیمیٹو ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ